بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹک ہوں گے جس ہی کھانے یوٹیوب چینل سے آج میں ایک نیرہ سپک ساتھ حاضر ہوں ہیں آج ہم بنائیں گے بینگن کے پکوڑے بینگن کے سنیکس بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی کرسپی اور کرنچی بنیں گے میڈیو بنانا شروع کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے بینگن کے پکوڑے بنانے کے لئے جہاں پر میں نے پانی لے لیا اور آفٹی سپون ہ ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے اور نمک اس طرح اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر میرے پاس ہیں دو عدد بینگن دو ہو کہ میں نے ان کو اچھے سے خوش کر لیا ہے ابھی ہم ان کی کر لیتے ہیں کٹیں بسم اللہ اس طرح سے آپ لوگوں نے کافی پکوڑے کھائیں ہوں گے آلو کے پکوڑے پیاس کے پکوڑے گوبی کے پکوڑے آج ہم بنائیں گے بہت ہی زبردست طریقے سے اس طرح سارے بینگن کے ہم کٹ کر لیں گے آج ہم بنگن کے زبردست طریقے سے پکوڑے تیار کریں گے بہت ہی یہ مزے کے بنتے ہیں بہت کرسپی یہ تو جو میں نے یہ پانی نمک ملا کے رکھا ہے جو میں نے کٹ کر کے رکھے ہیں بنگن اس طرح سے ہم اچھے سے پانی میں ڈپ کر دیں گے تاکہ ان کا کلر خراب نہ ہو ویسے تو یہ کٹ کر رکھیں اسی ٹائم ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور دس منٹ کے لیے ہم اسی طرح سے ان کو اچھے سے ڈپ کر دیں گے تو یہاں پر ہم بیٹر تیار کر لیں گے یہ میں نے ایک کپ بیسن لے لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے کوکنگ آئل ٹو ٹیبل سپون اس سے ہمارے پکوڑے بہت ہی گریس پی سے پھولے پھولے بنیں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون کٹیو الال مرچ ہاف ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون خوشک دھنیا ہاف ٹی سپون سے یہ کام ہے تین سے چار چھٹکیں بن جاتی ہے یہ کھالی میٹس یہ شامل کر دیں گے ہلدی ہاف ٹی سپون سے یہ ہلدی بھی کام ہے یہاں پر میرے پاس ہے کارن فلور تین کھانے کے چمچ میں نے کارن فلور شامل کیا ہے اس سے بہت ہی ہمارے کرسپی سپکوڑے تیار ہوں گے 1 ٹی سپون نمک بہت کام مسائلیں اس میں جاتے ہیں بہت مزے کے یہ بنتے ہیں ابھی ہم سارے چیزوں کے اس طرح سے مکس کر لیں گے تو بھی ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے ایک دام سے ہم نے سارا پانی شامل نہیں کرنا اس طرح سے ہم اچھے سے بیٹر کو مکس کر لیں گے بیٹر اچھے سے مکس ہونا چاہیئے بیٹر کی بیس پر کوڑے مزے کے بنتے ہیں ابھی تھوڑا سا اور ہمیں اس میں پانی شامل کی ہے تھوڑا سا اس میں آراب دنیاں شامل کر دیں گے اور اچھے سے بیٹر کو مکس کر لیں گے دس منٹ کے بعد اس طرح سے میں نے پانی سے نکالی یہ دیکھیں بلکل بھی بینگان کا کلر خراب نہیں ہوا پانی سے نکالنے کے بعد میں نے جو کچن ٹاول ہوتا ہے اس کی اوپر رکھ کے اس طرح اس کو اوپر سے ٹیک ایک کر کے میں نے سارے خوش کر لیں گے بلکل اس طرح سے خوش کر لیں جی تو پکیں گائل ہمارا گرم ہو چکا ہے زیادہ گرم نہیں کرنا یہاں پر جو میں نے امیزہ بنا کے رکھا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو لیپوٹ فارم میں رکھنا ہے بلکل پانی کی طرح نہیں کر دینا اس طرح سے تھوڑا سا سکت ہو اس کو جتنا اچھا بیٹر فارم پھینڈ لیں گے اتنی زبردست ہمارے بینگان کی پکوڑیں مزے کے بنیں گے ابھی ہم کیا کریں گے اس طرح سے اس طرح سے اچھے سے ہم پھوٹ کر لیں گے دونوں سائٹ سے اس طرح سے ایک اکر کے ہمیں اس طرح سے انہیں پھرائی کر لیں گے بلکل لوف لیں پہ باقی بھی سین مامی اسی طرح سے سارے پکوڑوں کو اسی طرح پھرائی کر لیں گے اتنے زبردست یہ بنتے ہیں آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ بار بار بنائیں گے اتنا یہ ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم دوسری سائٹ اس کی چین کر لیں گے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کلر آیا ہے ایک اکر کریں ہم سارے ٹیچین کر لیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم پکا لیں گے اس طرح سے فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں کچھ میری بہنیں کہتے ہیں کہ صحیح بنتے نہیں ہیں کرسپ بھی نہیں ہوتا سکتے ٹوٹ جاتے ہیں امیزہ صحیح نہیں لگتا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کوکنگ آئی میں نے امیزہ میں اس لئے شامل کیا تھا کہ ہمارے پکوڑے جو ہیں بینگن کے بہت زبردست بنیں پھولے پھولے بنیں اگر آپ کے پاس کارن فلور نہیں ہیں تو گھر میں جو ایک ٹیپس ایک اور بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گھر میں جو چاول ہوتے ہیں وہ آپ گرینڈر میں پیس کے وہ آپ تین سے چار چمیش شامل کر سکتے ہیں جی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست ہمارے بینگن پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کس طرح سے پھولے پھولے آپ کو نظر آ رہے ہیں جب اس طرح سے یہ پھول جائیں اور سرک کلرنٹہ اس طرح سے کرنا ہے تاب آپ سمجھ جائیں کہ پکوڑے فرائی ہو چکے ہیں ابھی ہم انہیں اس طرح سے نکال لیتے ہیں اور اچھے سے ہم اس کا آئل اس طرح سے رموو کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی واقعی بھی ہم سیم پہلے کی طرح پکوڑوں کو اچھے سے فرائی کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنے زبردست ہمارے بینگن کے پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں ایک سائٹ سے ہم دو دو منٹ تک ہم انہیں فرائی کریں گے بلکو لو فلم پہ اور پھر ہم دوسری سائٹ سے دو منٹ کے لیے انہیں فرائی کر لیں گے اس طرح سے ماشاءاللہ یہ بہت زبردست پھرائی ہو جائیں گے اور ہمارے پکوڑے ریڈی ہو جائیں گے جی ماشاءاللہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں دوسری سائٹ یہ دیکھیں کتنے زبردست ہمارے بینگن سنیکس کہہ لیں پکوڑے کہہ لیں پیار ہو چکے ہیں اس طرح سے ہم نکال لیں گے اور اچھے سے ہم اس طرح سے آئل کو نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی کھانک ہے اس کی اور کتنی پیاری آواز ساؤنڈ آپ اس کا سنیں ابھی ہم انہیں دششہ اٹھ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست ہمارے بینگن پکوڑے بن کے تیار ہو چکے ہیں تو یہاں پر میرے پاس کچھ میزہ بچ گیا تھا اس میں میں نے کیا کیا ہے ایک ادد آلو کٹ کے اس طرح سے میں نے آلو کو مکس کر لیا ہے میزہ میں ابھی ہم اس کے زبردست سے پکوڑے بنا لیتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا تو پلیز ویڈیو کو فل واج کیا کریں اور اپنے پیارے شے کومنٹس ہمیں بتایا کریں کر کے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی شیئر موسیقی موسیقی موسیقی